شاہ پور تھانے کی پولیس نے دو شاتر لوٹروں کو گریفتار کیا ہے جس کے سمبت میں ایس پی سیٹی کرشن کمار بشنوی نے پولیس لائن کے وائٹ ہاؤس سباگار میں پریس وارتہ کرتے ہوئے بتایا کہ مغبر کی سوچنا پر دو ابیوکتوں کو گریفتار کیا گیا ہے جن کی پہچان ارجن یادو پتر جنہ کی یادو نیواسی گائے گھاٹ خدر تھانہ رام گرتال جلپد گورپور دوارہ دیپک نشاد پتر عدالت نشاد نیواسی رام پور بڑھ کا ٹولا تھان گریفتار کیا گیا ہے اس پی سیٹی نے بتایا ہے کہ ابیوکت ارجن یادو اپنے ساتھی دیپک نشاد پتر عدالت نشاد کے ساتھ مل کر دنانگ نو مہی کو دھرمشالہ اوئر بریج ریلوے کراسنگ کے پاس سے ایک مہیلہ سے پرس چھینے تھے جس میں وادی دوارہ دیئے گئے پراتنہ پتر کے آدھار پر تھانہ شاہپور پر مقدمہ پنجی کریت کیا گیا تھا دنانگ بارہ مہی کو تھانہ شاہپور کے سامنے سے اپروکت بائیک سوار مہیلہ سے پرس چھینے تھے جس میں وادی دوارہ دیئے گئے پراتنہ پتر کے آدھار پر تھانہ شاہپور پر مقدمہ پنجی کریت ہوا تھا جس کو گریفتار کر جیل بھیج دیا گیا گریفتاری کرنے والی پولیس ٹیم میں اسوران چوکی پرواری شمبو پرساد سہانی اوپنی رچک شیلیندر پرساپ سنگھ کانسٹیبل کملیش کمار بند اور دیش کمار اماشنکر یادو شیو بھولا شامل رہے اس سمدھ میں گورکپورنی سے بات کرتے ہوئے اسپیسٹی کرشن کمار بشنوی نے کہا جنپت گورکپور میں اپراد ہیں وہ اپرادیوں پر انکشت لگانے کے انوکرم میں سپیسٹیلی لوٹ جیسے اپرادوں کو بلکل نا کے برابر کرنے اور ختم کرنے سے سہر سے الیمنیٹ کرنے میں اوپریسن ترینیتر کا بہت مہتپون رول رہا ہے اسی کے کارن ابھی ریسنٹلی تھانا شاپور کے پاس میں ایک سینئر ریپورٹر کے ساتھ میں اس کے پریوار کے ساتھ میں بیک چھنیتی کی گھٹنا ہوئی تھی اور اسوران پل کے پاس میں بھی ایک بیک چھنیتی کی گھٹنا ہوئی تھی اس کے بعد میں پولیس نے کیمرے کھنگا لیں اور موٹر سائیکل کا بھی ٹریس کیا اور اس کے ساتھ ساتھ بی ٹی ایس کے آداز پہ سریلیلانس کے آداز پہ کام کرنے کے بعد میں پولیس کو دو ابھیوکتوں کے بارے میں جانکاری ملی ایک کا نام مرجونی آدھو ہے دوسرے کا نام دیپک نشاد ہے دونوں ابھیوکتوں کو پولیس نے پکڑا ان سے پوچھتاز کی پوچھتاز میں ان دونوں لوٹ میں سامل ہونے انہوں نے بتایا ہے ان سے ایک ریڈ می موبائل اور ایک سیمسنگ کیپیڈ موبائل جو دونوں لوٹ گئے ہیں دونوں بیگ کے اندر اپیوکت کیے گئے تھے وہ دونوں برامت کیے جا چکے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جس موٹر سائیکل سے لوگ لوٹ کرتے تھے موٹر سائیکل بھی برامت ہوئی ہے لیکن یہ ہے کہ یہ موٹر سائیکل کچھ دن پہلے تھانہ بڑھل گن سے چوری کی گئی تھی اور چوری کرنے کے بعد میں انہوں نے کسی موٹر سائیکل چور سے موٹر سائیکل پانچ جار روپے میں کھری دی تھی اور اس کے بعد میں اس چوری کی گئی موٹر سائیکل کے مادیم سے اس لوٹ کی گھٹنا کو انجام دیا یہ ان کا کوئی پیچھے کا کوئی آپرادی کی تیاس نہیں ہے یہ ان کی دو لوٹ کی گھٹنا ہی تھی دونوں کی دونوں تھانہ شاپور کی اور یہ ورکاوٹ ہوگی اس کے ساتھ دکھ کاروائی کر کے سنے شد کی جا رہے کہ یہ لوگ جیل جائیں گے اور پہوشے میں اس پرکار کی کسی پرکار کوئی گھٹنا بھی نہ کر پائیں تھانکیو